امید ہے کہ آپ سب خیرستے ہوں گے آج میں آپ کو ایک نئے ٹاپک کی طرف لے کے جا رہا ہوں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو جو انڈرویڈ موبائل ہیں ان کے جو ساؤنڈ ویبریشن موڈ جو ہیں ان کو کیسے چینج کرتے ہیں ان میں کون کون سے اڈیشنل فیچرز ہوتے ہیں ہمارے پاس ہم کیسے ان کی والیوم انٹینسٹی جو ہے اس کو ڈکریز انکریز کر سکتے ہیں ویبریشن موڈ کے جو ڈیفرنڈ ہمارے پاس ڈیفرنڈ موڈز ہوتے ہیں وہ کیسے انیبل کر سکتے ہیں کیسے ڈونٹ ڈسٹرب شیڈیول کر سکتے ہیں کیسے ہم کی پیڈ والیوم بند کر سکتے ہیں ویبریشن بند کر سکتے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹ ٹاپ پہ جو ہے ہمارے پاس ساؤنڈ موڈ لکھا ہوا ہے اس ساؤنڈ موڈ پہ ہم کلک کرتے ہیں ہمارے پاس تین اوپشن آتے ہیں ساؤنڈ ویبریشن موڈ میوٹ یہ تین اوپشن ہے آپ اس کو کلک کریں گے ویبریشن پہ ویبریشن موڈ پہ آجے گا اس میوٹ پہ کریں گے موٹ موڈ پہ آجے گا جیسے کہ یہ سیم چیز آپ کا مین سیٹنگ جو ہوتی یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ یہ تینوں موڈ کو اینیبل کر سکتے ہیں اسی کی سیٹنگز میں آپ کو میں لے کے گیا ہوا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کی سیٹنگز کیسے چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤنڈ جب آپ ساؤنڈ سیلیکٹ کریں گے یعنی کہ رنگن آپ سب نوٹفیکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اب آپ نے جب ساؤنڈ سیلیکٹ کیا تو جو ریسٹ ہمارے پاس یہ جتنے بھی نوٹفیکیشن ہیں یہ سب اکارڈنگلی ساؤنڈ کے ایکٹیو ہوں گے یعنی کہ اس میں جو ہم نے سیٹنگ ایٹ کی ہوئی ہے وہ ساؤنڈ کے لحاظ سے چلیں گے جیسے ہم اس کو وائبریشن موڈ پر کریں گے تو جو وائبریشن پر ہمارے ان سب نوٹفیکیشن کی سیٹنگ ہے وہ وائبریشن موڈ کے لحاظ سے چلے گی یعنی کہ تین ہمارے پاس ڈیفرنڈ موڈ ہیں تینوں موڈ کی الگ الگ فل سیٹنگ ہوتی ہے اے ٹو زیٹ اب میں آپ کو بتاؤں گا کیسے چینج کرتے ہیں ہم اس کو آپ سب سے پہلے دیکھیں ہم وائبریشن موڈ پر سیلیکٹ کیا ہوا ہے وائبریشن موڈ پر سب سے پہلے آپ کو ساؤنڈ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ساؤنڈ پر میں نے کلک کیا میں کیا چاہتا ہوں ہماری جو سب سے پہلے وائبریشن جو ہے وائبریشن وائل رنگنگ یعنی کہ جب آپ کو کال آتی ہے آپ کا موبائل رنگ کرنا چاہیے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ آن آف کر سکتے ہیں آپ دوسرا آپشن دیکھ سکتے ہیں وائلیم وائلیم کو آپ انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں ہمارے پاس دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں چار تھنا کے وائلیم میں یہ رنگ ٹون جو آپ کو کوئی کال کرے گا تب کی جو رنگ ہے وہ رنگ ہوگی اور سیکنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کی میڈیا میڈیا کیا ہے میڈیا کیا ہے جو آپ آر ڈیو ویڈیو سانگز وغیرہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کا جو والیم ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس نوٹفیکیشن نوٹفیکیشن کیا ہے کوئی بھی میسیج الارٹ کچھ بھی آتا ہے ایس ایم ایس ہو یا ووٹس ایپ یا سوشل میڈیا کا جو نوٹفیکیشن ہوتے ہیں ان کی والیم کو آپ یہاں سے اڈیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ چوتھا دیکھ سکتے ہیں سسٹم جو سسٹم کی اپنے جو والیم ہے جو ان کی اپنی ڈیفارٹ چیزیں اپلیکیشن ان کے انسٹال ہونے پر جو ساؤنڈ آئے گا پوپ اپ میسیج کے ساتھ اس کو آپ یہاں سے انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے ویبریشن انٹینسٹی یعنی کہ آپ ویبریشن کو کی انٹینسٹی جو ہے اس کو ڈیفرنٹ سیکشن پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں انکومن پر میں نے انڈر پرسن رکھا نوٹفیکیشن پر بند کیا ہوا اور ویبریشن فریڈ بیک یہ تین اوپشن ہے ہمارے پاس ان کے بارے میں آپ جان سکیں گے یعنی کہ آپ کو بتا چکا ہوں یعنی کہ آپ اون کرنا چاہتے ہیں آپ اون کر سکتے ہیں نوٹفیکیشن پر انکومنگ کال پر اور نیکسٹ اوپشن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس رنگ ٹون آپ رنگ ٹون ہیں کوئی بھی اپنی مرضی کی رنگ ٹون سلیکٹ کر سکتے ہیں اس سے آگے آپ کو ایک اور فیچر آرہا ہے ویبریشن پیٹرن ہمارے پاس تین چار قسم کے پیٹرن دیئے گئے ہیں ویبریشن موڈ کے لیے بیسیک کال لونگ ٹرم کے لیے ویبریشن ہوگی ہارٹ ریٹ چند سیکنڈ کے لیے ہوگا پھر رکھے گا چند سیکنڈ ٹک ٹک یہ ڈیفرنٹ زگزگ یعنی کہ ویبریشن موڈ ہیں آپ کسی ٹرافک میں ہو یا موڈ سائکل چلا رہے ہو تو آپ اس کے موڈ چینج کر کے آپ ویبریشن کی انٹینسٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو فیل ہو جائے گا کیونکہ ٹرافک میں شور ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا تو ویبریشن سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کوئی کاؤز آرہی ہے نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹفیکیشن ساؤنڈ نوٹفیکیشن ساؤنڈ میں کیا کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہم ڈفالڈ نوٹفیکیشن ساؤنڈ رکھ سکتے ہیں کہ میسیج اور نوٹفیکیشن فیس بوک واٹسائپ کو نوٹفیکیشن ان کے لئے ہم کون سا اروہی ہے ج دروازٹ سکتے ہیں وہ ہم سلیکٹ کر سکتے ہے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ڈفال ٹ photons smoٹیفیکیشن جو ہے اس کے لئے بھی ہم کر سکتے ہیں میسیج یعنی کہ ایس او والس و موس3000 کلنڈر نوٹفیکیشن یعنی آپ کوئی آٹلوک یوز کرتے ہیں یا گوگل پہ آپ کو کلنڈر سینڈ کرتا ہے تو اس نوٹفیکیشن کو بھی آپ رنگ سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ڈیفرنٹ نوٹفیکیشن سے الارٹ ہو کہ ہاں یہ مجھے کلنڈر ہے یہ میٹنگ کا کلنڈر ہو سکتا ہے آپ فورا رسپونس کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پس نیکس جو ہے ڈونٹ ڈسٹرپ ڈونٹ ڈسٹرپ جب آپ یہاں سے آپ آن آف کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آن کریں گے تو آپ کی تمام جتنے بھی کالز ہیں اور جو الارم ہیں سب جو ہے وہ آف ہو جائیں گے الارم نوٹفیکیشن ہے یا کچھ بھی ہے وہ رنگ نہیں کریں گے آپ نیکسٹ آکشن دیکھ سکتے ہیں ٹرن آن ایزا شیڈول شیڈول بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈیڈ کے دیکھ سکتے ہیں ٹائم سٹارٹ سٹارٹ آن یعنی کہ آپ کسی میٹنگ میٹنگ میں جاتے ہیں آپ نے شیڈول رکھا ہوا تو آپ اس کو ایڈوانس میں این ایبل کر سکتے ہیں کیونکہ ہونڈا سپورٹ آپ بھول گئے ہیں تو دیورنگ میٹنگ ایف 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 ایل رنگ رنگ then you will feel uncomfortable you will feel better to schedule it before go to meeting تیسرا آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ ایکسپیکشنز یعنی کہ آپ کچھ نوٹیفیکیشن جو ہیں سچ از الارم ہے یا کوئی ارجنٹ کال ہے آپ اسے سیٹنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ میوٹ آل کال ان الارڈز الارمز اونلی اور کسٹمز کسٹم میں آپ سیلیکٹ کر کے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا الارم آئے تو آپ ڈسٹرب نہ ہو اور کون سا آئے تو فون رنگ کرے یعنی کہ کوئی کال ایمپورٹنٹ آ سکتی ہے یا واٹس ایپ میسیج آپ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کسٹم سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں نہایت یہ آسان اور دلچسپ معلومات ہیں ان چیزوں میں ہم ان ٹکنالوجی سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سسٹم سسٹم جیسے کہ میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن بتایا تو نوٹیفیکیشن میں بھی سسٹم کا والیم تھا سسٹم میں ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں آپ ٹچ ساؤنڈ یعنی کہ آپ جو کلک کریں گے سکرین کو تب جو ساؤنڈ آتا ہے آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں سکرین لاک ساؤنڈ ہے یعنی کہ جب آپ اس کو پیڈ لاک کرتے ہیں کچھ بھی لاک کرتے ہیں تب جو ہے ساؤنڈ آئے گا چارجنگ پر آپ کنیکٹ کرتے ہیں چارجنگ ساؤنڈ آئے گا جب کیبل کنیکٹ انسٹ کرتے ہیں ساتھ آپ کو ایک ڈسپلی بھی چینج ہوگا اور ساتھ میں اس کا ساؤنڈ بھی آئے گا وائبریشن فیڈ بیک آپ اس کو بھی آن آف کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل کی پیڈ یعنی کہ جب آپ نمبر ڈائل کریں گے تو تب اگر آپ کو اس ساؤنڈ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں یہاں سے اور کی بورڈ کی بورڈ جب آپ ٹائپنگ کرتے ہیں تو میسج کو آن آف جب ٹیکس پریس کریں گے تب آپ کو ٹک ٹک کی ساؤنڈ آئے گی وہ آپ یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں کی بورڈ وائبریشن یعنی کہ آپ ساؤنڈ پلس وائبریشن کی پیڈ پہ آن آف کر سکتے ہیں دونوں آپ یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ آپشن جو ہمارپس ساؤنڈ قوالیٹی اینڈ ایفیکٹ آپ یہاں سے جو ہے اپنی ساؤنڈ کی قوالیٹی کو انحانس کر سکتے ہیں بوسٹ اپ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس فیچرز دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اڈاپ ساؤنڈ فائنڈ ڈا بیس ساؤنڈ فور یو یو ایچ کیو اپسکیلر آپ یہاں سے اس کو آن کریں گے تو جو آپ کے نیوزک اور ویڈیوز کا کلیرٹی جو ساؤنڈ کے وہ انکریز ہو جائے گی اس کا والیم انکریز ہو جائے گا اور اس میں یعنی کہ اچھی قوالیٹی کا ساؤنڈ آنا شروع ہو جائے گا اور یہ دو ہور موڈ دے گئے ہیں آپ یہاں سے ان کو چینج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ساؤنڈ الائف پلس ٹیوب ایمپلی فائر پرو یہ جو ہے ہمارے ساؤنڈ کو انکریز کرنے کے لیے جو چیز آپ کی جسٹ آ آڈیو ٹریک کا والیم لیس ہو آپ اس فیچر کو آن کر کے آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو وہ ساری انفرمیشن ملی ہوگی آپ کو یہ پساند آئی ہوگی انفرمیشن بہت سے لوگ بھی ساری انفرمیشن جھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ سائٹنگ زگر یہ سب میں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے افرٹ کر رہا ہوں تو آپ سے ریٹن میں صرف یہ چاہیے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور نوٹفیکشن بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میں کوئی بھی نئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سیم ٹائم پر آپ کو نوٹفیکشن مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں بجانے دارہ growth